اگر بات کی جائے کریسٹ ٹیسٹ کی تو یہ دنیا کے سب سے سیفیسٹ ٹیسٹ مانے جاتے ہیں پر آپ نے کبھی بھی رولز روائز کی گاڑیوں کا کریسٹ ٹیسٹ نہیں دیکھا ہوگا اور اگر دیکھا ہوگا تو یا تو وہ اینیمیٹڈ ہوگا یا تو فیک ہوگا اینکیپ جو گاڑییں نہ ملنے پر گاڑیوں کو خرید کر پھر ان کا کریسٹ ٹیسٹ کرتی ہے اور کمپنیز کے موہ پر چپکا دیتی ہے کہ یہ دیکھو بھائی صاحب آپ کی گاڑی کی پرفارمنس ہے ایسے میں یہ لوگ رولز روائز کی گاڑیاں خرید کر ان کا کریسٹ ٹیسٹ کیوں نہیں کر پاتے دیکھئے سب سے پہلے تو رولز روائز کی ہر گاڑی کسٹومائزڈ ہو کر بنتی ہے رولز روائز گاڑیاں بیچنے والے خریدنے والے کی پوری پوری انفرمیشن اپنے پاس رکھتے ہیں رولز روائز کو کوئی بھی کھری سکتا ہے اس کے بابزود بھی ان کیپ اس کا کریسٹ ٹیسٹ کیوں نہیں کرتا ہے ایک بار میں ٹیسٹ کرنے پر ان کیپ کو چار گاڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ان کیپ ایک نون پروفیٹیول سنسطہ ہے ایسے میں چار رولز روائز کہاں سے خرید کر لائیں گے اور کہاں سے ان کا ٹیسٹ کریں گے ایسے بھی رولز روائز اپنے ہر ایک کسٹومر کا کافی زیادہ دھیان لگتی ہے گائز پرواز اور دیپکا کے آنے والی فلم پروجیکٹ کے نے اپنے ریلیس سے پہلے ہی ایک سو ستر کروڑ کی کمائی کا لی ہے جی ہاں گائز جس میں اس فلم نے اپنے نیجام رائٹس یعنی تیلنگانہ راج کے رائٹس کو پہلے ہی ستر کروڑ روپے میں بیچ دیا ہے فلم کے آندھ پیدیس رائٹس کو سو کروڑ روپے میں بیچا گیا ہے اس کے بعد بھی فلم کے ڈسٹیبیوشن رائٹس بیچے جانے باقی ہیں ایسے یہ پانسو کھولوں کی بجٹ کی فلم اپنے ریلیس سے پہلے ہی اپنے بیچ سے آدھی سے زیادہ کمائی کر لے گی